بیتر مال کے محمد امان خان کا کہنا ہے کہ آزادی کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت لگتی ہے اس کی نعمت وہ جانتا ہے جو اس مرحل سے گزرا ہو یہ بات انہوں نے قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر اس حوالے سے ڈاکٹر ندیم صدیقی ڈاکٹر فاروق احمد اور دیگر نے بتایا پاکستانی قوام کو آج کے دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کا یہ موقف ہونا چاہیے کہ کوئی سندھی نہیں کوئی پنجابی نہیں بلوچی نہیں سب پاکستانی ہیں جیسا کہ کینیڈا میں آپ جاتے ہیں تو ایک آدمی آپ کو ملتا ہے انگریز اور وہ فقر سے کہتا ہے آئیے میں کینیڈین اسی طرح بریٹش اور امریکہ بھی یہی کہتا ہے امریکن وہ یہ نہیں بولتا میں ٹیکساس کہوں میں کہاں کہوں تو جب ہم لوگ باہر نکلیں تو ایک نیشنل اپروچ کو آئی لائٹ کریں اور دوسری بات میرا قوم کو پیغام یہ ہے کہ ہم نے تقریباً پچھلے ستر سال میں رو رو کے اپنی زندگی گزاری ہے جب بھی ٹی وی کھولا تو یہ پتا چلا کہ پچھلا سیاست دان ٹھیک نہیں تھا اور آج ملک میرے ہاتھ میں ہے تو یہ مسئلہ خراب ہے لیکن آج میری طرف سے ڈاکٹر ندیم صدیقی کا قوم کو پیغام یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آج جو پاکستان ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اور میں ہوں پاکستان کا رکھوالہ اور آپ ہیں پاکستان کے رکھوالے تو اگر ہم جو ہیں پاکستان کی سٹریٹس پہ پاکستان کی روڈز پہ پاکستان کے تھانوں میں کوئی غلط کام ہونے نہیں دیں گے تو غلط کیسے ہوگا تو آج سے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک پوزیٹیو سٹیپ اٹھانا ہے ایک ایک جوان نے اپنا ذمہ لینا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ پاکستان جو ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا پاکستان میرے پاس پاور نہیں ہے آپ کے پاس پاور ہے اور آپ غلط کام کو روکیں گے اور یہاں تک کہ جیسے دوسری نیشنز کرتی ہیں اسی طرح پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پر کامزن ہو جائے گی الحمدللہ دیکھیں پاکستان کسی ملک کے لیے ازادی بہت اہم جز ہوتی ہے اور قائددن صاحب نے جو کام اپنا کرنا تھا وہ الحمدللہ کر دیا ایک ازاد ملک میں ہم لوگوں کو سمجھ لیں کہ سانس لے رہے ہیں ازادی کی قیمت کے مطالق وہ لوگ جان سکتے ہیں زیادہ بہتر طور پر جن کے ملک ازاد نہیں ہیں فلسین کو دیکھ لیں کشمیر میں پرابمس کریٹس ہو رہی ہیں تو ہم قائددن کے بڑھے مناتے ہوئے آج ان کے جو اقامات ہیں ان کے جو افعال ہیں انہوں نے قوم کے لیے انفارم کیا ہے قوم کے نوجوانوں کو جن جن مرائل میں قوم کی خدمت کرنی چاہیے وہ سلبہ سارا انہوں نے دیا ہوئے ہمارا فرض ہے باعثیت پاکستانی مسلمان ہم قائدعظم صاحب کے جو بھی افعال ہیں اس کو بہت باریک بھی نہیں سے دیکھیں اور جس طرح انہوں نے جس مقصد کے لئے انہوں نے پاکستان منایا اس مقصد کو مزد نظر دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی خدمت کریں سنیں گھر کس بنیاد پر بے گھر ہوئے بتائیں تھوڑا بریف کریں گے مجھے اس مسئلے پر دیکھیں ہم تو سنیں سوال کٹ کر دیجئے نوجوانوں کو ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں پروموٹ کرنا ہے بھی بھئی سپورٹس کے حوالے سے نوجوانوں کے لئے سپورٹس ہے ہی نوجوانوں کے لئے اس سے ہیلتھ بھی بہتر رہتی ہے معاشرے میں ایک علا مقام حاصل ہوتا ہے اور دیکھیں ہیلتھ سپورٹسمنٹ الحمدللہ ورلڈ وارڈ لیول پر ان کو کسی نے پابند نہیں کیا ہوا ابھی دیکھیں آپ کا ملس مینیا میں پاکستانی لڑکا جو پرس بیچ رہا تھا عبد المالک ہیدری میں الحمدللہ ورلڈ لیول پر وہ انٹرنیسل لیول پر اپنا امریکہ کے اندر ملس مینیا کے مقابلے جیت رہے ورلڈ وارڈ لیول پر جو بھی بچہ آگر سنسیریٹی سے اپنی ٹائم کی قیمت کو جانتے ہوئے ہیں اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہیں اگر لگن سے کام کرے گا تو الحمدللہ میں نے سمجھتا ہوں کسی اس کو سپارس کی ضرورت پڑھے گی ٹھیک ہے جی یہ کسی سپورٹ کی ضرورت پڑھے گی میں ڈاکٹر فاروق شیخ آج قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کے سالگرہ کے دن پر پاکستانی قوم کو صرف ایک ہی پیغام دوں گا باقی تو میرے دوست اہباب بڑا ڈیٹیل میں دے چکے ہیں اور کافی لوگوں کا بھی انٹریو بھی آپ ریکارڈ کریں گے کہ ہمیں ایک حجوم سے ایک قوم بننا ہے پاکستان زندہ بار جیسے ڈاکٹر صاحب نے پرمایا ڈاکٹر ندین صدیقی صاحب نے کہ جیسے کہ بار ملک میں ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہم یا اپنے ملک میں پاکستانی کیوں نہیں کہنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہم پاکستانی بنیں اور کوئی تفریق کوئی مذہب اس میں نہ ہو صرف پاکستانی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوان نسل کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ہماری نوجوان نسل جو ہے سوفٹ ویئر گیم میں لگ گئے ہیں ان سے ان کی صیحت پر ان کے ہیلت پر بڑا اثر ہو رہا ہے بیماریاں بھی آ رہی ہیں اگر ہم ہیلتی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں آپ ہیلتی ایکٹیوٹیز کریں گے آپ ہیلتی ہوں گے تو آپ کے شیر کے اسپطال ویران ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ہم ہیلتی پاکستان دیں گے پروائیٹ کریں گے اگر ہم سوفٹ ویئر گیموں میں لگ جائیں جیسے کہ موبائل اور آج کل فیس بوک یہ وغیرہ ہیں تو یہ کافی نقصان دیں ہمارے لئے میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی آزاد اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان دراصل آج کا ایک دن ہمارے لئے بہت بڑا دن ہے اور اس دن کی تو جب تک میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا تا قیامت ہے اور یہ دن ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا ایونٹ اور اچھے دوستوں کو یہاں انوائٹ کیا اور باقی رہا جیسے آج کل کے ہماری یوت کے حوالے سے اور تو ایز سپورٹس مین میں سپورٹس میں یعنی کہ جب سے بچپنے سے ایک سپورٹس کو پگڑا ہوا اور آج تک سپورٹس ہی ہے تو آنے والی جنرنیشن کے لیے یہی ہے کہ پلیس تمام ایکٹیوٹیز چھوڑیں سب سے پہلے سپورٹس کو پگڑیں یہی آپ کی صحت کا راز ہے اور یہی آپ کا آگے کامیابی ہے جہاں تک قائد اعظم حمد علی جینا کی بات ہے وہ ہمارے وہ لیڈر ہیں جو دنیا میں جن کی مثال نہیں ملتی دونے اپنی اوورنیس اور اپنی ایڈیوکیشن کو پروکار لاتے ہوئے بغیر جنگ کیے ایک ملک حاصل کیا اور جو تمام رادیوں کے لیے فخر کے باعث ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی فخر کے باعث ہیں ان کے ساتھ اللہ میں اقبال جیسے لوگ چامل تھے ان کے ساتھ اور جو ان کے دوست تھے مولانا محمد علی جہر جیسے ہو گئے لیاغت علی خان جیسے ہو گئے عبدالرب نشتر سے جیسے ہو گئے اسفانی صاحب ہو گئے راجہ صاحب محمد آباد ہو گئے یہ وہ لوگیں جن کے نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اس کے پر توجہ دینی چاہیے اگر ہم اس ملک سے سنسر ہیں تو بس ان کو یاد رکھیں اور ان کے جو پریسپل تھے ان کو اپنائے جائے تاکہ اس ملک کو آگے لگی جائے اور امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ کوتائییں ہو رہی ہیں پاکستان تاقیامت قائم رہے اور ہماری جدوجہ دی اس کو بچا سکی گئے اس کے دشمن ہزاروں ہیں اور بچانے والے بہت کام ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو شامل کرے میں تو سلوٹ کرتا ہوں قید اعظم کو ان کی بہن کو فاطمہ نینہ کو کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر کے دیا اللہ تعالیٰ بھی ہم نے سور فاتحہ بھی کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلن کرے اور بلکل بلن کرے گا جس سے اتنا بڑا کام کیا جبکہ اس موقع پر سماجی رہنما ڈاکٹر ندیم صدیقی امان اللہ خان کا خیل ڈاکٹر فاروق شیخ شیر بہادر آفریدی سلیم صدیقی نصرین خان ڈی ایس پی زفر ززوی سید اکبر اور دیگر بھی موجود تھے حمجد اقبال ایم سیون سٹینیوز کراچی موسیقی